ہیلو گائیز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا نمبر ون آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہونا وہ تو بہت زیادہ یوسفل ہے اور اس کو بناتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو اس کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں ایک منعے کارڈ بورڈ کا پیس لے لیا ہے اور اس کو سب سے پہلے میں نے اس طرح سے سپری کر کے ہلکا سا اس کو ویٹ کر لیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر چھوڑنا ہے یہاں پر میں نے اس کو ریسٹ بلکل بھی نہیں دی تھی تو اس طرح سے جب میں اس کا اوپر کی لیئر نکال رہی تھی نا تو تھوڑی بہت لیئر ٹوٹ رہی تھی اگر آپ اس کو دس پندرہ منٹ ریسٹ دیں گے نا تو یہ اچھی طرح سے گیلا ہو جائے گا اور اوپر کی ل لیئر نکالنے میں آپ کو بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے اس کی اوپر کی لیئر نکالنے کے بعد میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے میں اس کو رب کروں گی تاکہ ہلکا سا کہیں پر بھی کوئی کارڈ بورڈ کا پیس لگا ہوئے وہ بھی نکل جائے گا اب جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بلکل اسی طرح سے اس کیل کو اس طرح سے ترچھا رکھنا ہے اور ایک کارنر پر رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ ہاف کر کے اس طرح سے ب بلکل اسٹریٹ لائن یہاں پر لگا دینی ہے اور پھر اس کو کٹ کر دینا ہے بلکل سمپل سا یہ آئیڈیا ہے اگر آپ اس کو کلر نہیں کرنا چاہتے ایزٹیز بھی آپ یہ ڈی آئی وائی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بلیک کلر میں نے استعمال کیا ہے پہلے میں نے اسپنج کے ساتھ کیا لیکن ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا تب ہی میں نے برش کے ساتھ اس پوری شیٹ پر بلیک کلر کر لیا ہے اور اس کے بعد گولڈن کلر آپ کے پاس اگر پڑا ہے تو آپ برش کے ساتھ کیجے گا اگر آپ کے پاس گولڈن کلر نہیں ہے اسپری پینٹ پڑا ہے نا تو ہلکا سا اس کے اوپر اسپری اس طرح سے آپ لگا دیں اسپری بلکل ہلکا سا ہی میں نے کیا ہے تاکہ ایک گولڈن کلر کا ٹچ اس کے اوپر آ جائے اس کے بعد ایجز کو میں نے سموتھ کر لیا اور اس طرح سے فولڈ کر کے یہاں پر میں نے گلو کے ساتھ اس کو اسٹک کر لیا ہے اب میرے پاس کچھ میررز پڑے ہوئے تھے اور یہ اسکوائر تھے آپ کے پاس کوئی بھی شیپ کے پڑے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے یہاں پر کوئی چیز تو آپ اس کو ایجزٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لیس کا پیس پڑا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی پرل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ہاف پرلس وہ بھی ادھر لگائے جا سکتے ہیں تو ان کو میں نے گلو گن کے ساتھ اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اس پورے پر اب اس کی جو بیس ہے وہ ابھی تک کھلی ہے تو اس کے لیے بھی ایک کارڈ بورڈ کا میں نے پیس لے لیا ہے اور اس کو میں نے راؤن شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور پھر میں نے گلو گن کے ساتھ اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اس کا بیس ہے اب بند ہو چکا ہے اب جس طرح سے چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پر یہاں پر کچھ اس طرح سے پلیس کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے اوپر میں نے کلر نہیں کیا تھا تو یہ ڈی آئے وائے بنا کلر کے بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو اتنے دن تو میں نے ان کو ایسے ہی یوز کیا تھا تو آج میں نے اس کے اوپر بھی بلیک اور گولڈن کلر کا سپری کر کے اس کو بھی اسی کا سیم لک دے دیا ہے اور یہ ہے میری وڈن جارس ان کے اوپر بھی میں نے سیم کلر کروا دیا تھا جب میرے گھر پہ پینٹ کا کام ہو رہا تھا تب پالش کر کے ان کے اوپر وارنش میں نے کروا دی تھی تو اس طرح سے یہ ہے اس کا فائنل لک آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا پسند آیا یا نہیں آیا آج کل بارشوں کا موسم بھی ہے دھوپ بہت کم نکلتی ہے تو کپڑے سوکنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے خاص طور پر ہماری جینز کی پینٹ وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہی تو ہم اس طرح سے جب اس کو سکھاتے ہیں نا تو یہ کپڑا ڈبل ہو جاتا ہے ہوا ٹھیک سے کروس نہیں ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ان کو سوکنے میں تو ایک بیسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کچھ اس طرح سے سکھنا ہے پینٹ کو جس طرح سے ہم فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے فولڈ کر کے سینٹر سے اس طرح سے آپ نکالیں اس کے بعد ایک سائٹ کو ایک سٹک پہ ڈال دیں اور دوسری سائٹ کو دوسری سٹک پہ ڈال کے اس طرح سے جب آپ سکھائیں گے تو ہوا پروپ پر اس پوری پینٹ پہ لگتی رہے گی اور اس میں سلوٹیں بھی نہیں پڑیں گی اور کچھ ایسی کارٹن کی پینٹس ہوتی ہیں جن کو اگر ہم واش کر کے سکھاتے ہیں تو ان کے اوپر پانی کے بھی سٹینٹس ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم سکھائیں گے تو پانی کے جو سٹینٹس رہ جاتے ہیں پینٹ وغیرہ میں وہ بھی نہیں رہیں گے اب جو نیکسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ اس طرح کے جو ہمارے رول ہوتے ہیں کلنگ شیٹ کے یا تو پھر بیکنگ رول ہوتے ہیں یا تو پھر فائل پیپر کے ہوتے ہیں ان کو ارگنائز کرنے کے ہیں میں نے بہت سارے ارگنائزر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بہت ساری ٹپس شیئر کی ہیں تو یہ جو ٹپ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کو تو میں اپنے سالوں سے یوز کرتی ہوں یہ تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس کلپس وغیرہ نہیں ہے تو ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس طرح کا کوئی بھی ڈبل ٹپ آپ ان دونوں رولز کے اوپر لگا دیں جتنے بھی آپ کے پاس رول کے پیکٹس ہیں ان کے اوپر اس طرح سے لگانے کے بعد آپ کی جو ڈور کی سپیس ہے یا تو پھر کسی بھی دیوار پر اس طرح سے آپ اس کو اسٹک کر لیں اس کے بعد اس کے جو فلیپس ہیں اس کو اندر کی طرف موڑ لیں اور بس یہ آپ کا ایک بہترین قسم کا بن گیا ہے اورگنائزر یا تو پھر آپ کا ڈسپینسر یہ جو گلاسز کے خالی کیسز ہیں ان کے ساتھ دو ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں دونوں ہی آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہیں آج ایک اور آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا تو سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے تو اس طرح سے خالی کوئی گلاس کا آپ کیس لے لیں اور اس کے بعد یہ جو ہماری ریزرز ہوتی ہے جینٹس کی ان کو بھی آرگنائز کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنی باقی چیزوں کو ہوتا ہے تو بس اس طرح سے نینو ٹیپ میں نے لے لیا اس کے اندر اس طرح سے میں نے لگا دیا اور اس کی جو کیپ ہے اسی کے ساتھ اس ریزر کو اس طرح سے میں نے اس کے اندر ہی اسٹک کر لیا ہے تو بس یہ بن گیا ہے آپ کا ایک ریزر آرگنائزر اس کو آپ اس طرح سے بند کریں اور پھر جب چاہیں واپس کھول سکتے ہیں باقس کو اسٹک کرنے کے لیے تاکہ ہماری ورٹیکل اسپیس یوز ہو جائے تو اس کے لیے میں نے یہ نینو ٹیپ لیا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے بہت سارا ویٹ ہولڈ کرتا ہے میں ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ کو دراز پہ بھی مل جائے گا لیکن ہوگا کافی ایکسپینسیو یہ تھرموکول کا باقس کچھ دن پہلے کلفی جب آرڈر کی تھی اس کے ساتھ آیا تھا تو میرے گھر پہ پڑھا ہوا تھا آج میں نے سوچا اس کو میں رییوز کروں کیونکہ کافی دن سے یہ ایسے ہی پڑھا ہوا تھا مجھے پھینکنے کو اس کو دل نہیں کیا تو آج میں نے اس کے اوپر ایکریلک پینٹ کی ہے ریڈ کلر کی پورا باقس میں نے اس کو کلر کر دیا اس کے بعد اس کی لڈ کو بھی میں نے کلر کر دیا ہے لڈ بھی اسی کے ساتھ ہی آئی تھی تو اسی وجہ سے میں نے اس کو پھینکا نہیں تھا تاکہ میں اس کو رییوز کر سکوں اس کے بعد میں نے یلو کلر لیا ساتھ میں کیوٹ ٹپ لی اس طرح سے میں اس کو ڈپ کرتی گئی اور فلاورز پوری اس باقس پہ میں نے ڈراؤ کر دیئے آپ کو اگر بہت اچھی ڈرائنگ آتی ہے تو کوئی اور ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں مجھے تو ایسی ہی آتی ہے تو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ایزی سے اس پورے باقس کے اوپر ڈراؤ کر دی ہے لڈ کو بھی میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیا اور اس کے بعد یہ ایک ملٹی پرپس باقس آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا جس طرح سے چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر انٹرینس بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی سلیپس بل وغیرہ رکھ سکتے ہیں کاسمیٹکس بھی رکھ سکتے ہیں جو چاہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں میں اس کو کچھ اس طرح سے یوز کرنے والی ہوں اس کے اوپر میں نے کلر بھی نہیں کیا تھا اور اس کے اندر میں کر لوں گی ہول ہول کرنے کے لئے یہاں پر میں نے چھوٹا سا ایک پیچکش لے لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ پتھر تاکہ یہ جو ہول سے بلوک نہ ہو اس کے بعد اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے مٹی کیونکہ میں نے سپیشلی بنایا ہی اس کو پلانٹر کے لئے ہے میرا یہ جو سنیک پلانٹ ہے بہت زیادہ بوشی ہو رکھا ہے اس کو مجھے تھوڑا سا ہلکا کرنا ہے تب بھی میں نے سوچا اس کے اندر میں اس کو ڈال دیتی ہوں تو اس کے اندر مٹی ڈالنے کے بعد اس کے چھوٹی چھوٹی سی برانچز کو میں نے الگ کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کو میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے آج کل تو ہر طرف موسم بہت اچھا ہے بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو پلانٹس بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتے ہیں جو بھی ہم کٹنگ وغیرہ لگاتے ہیں تو اچھی طرح سے ہو بھی جاتی ہے آپ نے کتنی کٹنگ لگائی یا کوئی پلانٹ لگایا اس موسم میں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کوئی بھی پلانٹ لگائے تو اس طرح سے مٹی کو پریس کر کے پھر اس کو پانی دینا چاہیے کیونکہ اگر اس میں ائر بیبلز وغیرہ رہتے ہیں تو پلانٹ اتنی اچھی طرح سے گروہ بھی نہیں کرے گا اور پانی ہوگا وہ پورا کا پورا ڈرین ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کو میں نے میرے جو ڈرائنگ روم کا کورنر ہے وہاں پر آل ریڈی کافی سارے پلانٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتے ہیں تب ہی میں ادھر اس کو رکھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ہر ٹائم پلانٹس کو دیکھنا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سپری کر لیا ہے اور اس کی جو لیڈ ہے اس کو میں نے اس کے نیچے ہی رکھ لیا ہے تاکہ تھوڑا بہت پانی اگر ڈرین ہوتا ہے تو اس لیڈ کے اندر ہی چلا جائے اور یہ ہے اس کا فائنل لک آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا آئیڈیا کیسا لگا پسند آیا یا نہیں آیا میں نے دراز سے کچھ آرڈر کیا تھا سوچا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اور اس کی جو پیکیجنگ تھی وہ آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ پیک ہو کے آیا ہے دوریاں وغیرہ اس کے اوپر لگی ہیں اور پورا کا پورا یہ کارڈ بورڈ میں اس طرح سے ریپ تھا تو ڈیلیوری بھی انہوں نے جلدی ہی کر دی تھی بہت دن نہیں لگائے تھے اور یہ آزادی کا جو سیل تھا اس میں میں نے آرڈر کیا تھا اور یہ میں نے اپنے کاؤنٹر ٹاپ کے لیے منگوایا ہے کچن کے لیے تو اس میں تین ویریشنز تھی اور ایک میں تو تین لیئرز بھی تھی اس میں دو لیئرز ہیں تو مجھے اتنا ہی چاہیے تھا زیادہ بڑا نہیں چاہیے تھا تو میں نے اس کو لیا ہے اس کی سائز بہت اچھی ہے پہلے مجھے لگا کہ اس کی سائز بہت ہی چھوٹی سی ہوگی لیکن اس کی سائز بہت اچھی ہے بلکل پرفیکٹ ہے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ کے لیے اس کے اندر اسکریو بھی ساتھ ہی آئے تھے اور اس کو میں بھی اسیمبل کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کو اسیمبل کرنے کے لیے واپس دراز پہ جا کر مجھے اس کی پک دیکھنی پڑی کوئی اس کے ساتھ مینیول نہیں آیا تھا اس کو میں نے ایسے ہی لگا دیا ہے اور یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے بلکل تھوڑی سی پرائس میں ہے اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اور فینشنگ بہت اچھی ہے ٹین آؤٹ آف ٹین اس کے فینشنگ کے میں دوں گی اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جوائنٹ وغیرہ کہیں سے نظر آئے ایسا نہیں تھا بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اگر آپ لینا چاہینا تو لے سکتے ہیں اچھا اس کا بارٹم ہے بلکل پلین ہے تھوڑا سا اگر اس کو ہائٹ دے کر کوئی کشن وغیرہ لگا لیتے تو اس کو گیلا بھی ہو جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس طرح سے تھوڑا آپ کو پانی سے اس کو بچانا پڑے گا دوسری چیز جو میں نے منگوائی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو اس طرح سے اس کی جو پیکنگ تھی بہت ہی اچھی تھی اتنی ساری شیٹ میں یہ ریپ ہوا تھا ساتھ میں ببل ریپ بھی تھے فوم بھی لگا ہوا تھا اور مجھے کافی زیادہ ٹائم لگا اس کو کھولتے ہوئے فائنلی میں نے اس کو کھول دیا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی ماربل کی جار میں نے آرڈر کی تھی جو لک وائز تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی سائز تھوڑی سی اگر بڑی ہوتی تو اور زیادہ یہ کام کی ہو جاتی لیکن کوئی نئی پروڈکٹ بہت اچھا ہے اگر ہم اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہیں یا تو پھر سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو بہت اچھا لگے گا تو اس طرح سے آپ میرے ہاتھوں میں اس کی سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو کیوٹ ہے بہت اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس کی پیکیجنگ وغیرہ بہت اچھی تھی اگر آپ یہ دونوں پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تو کیسا لگا آج کا میرا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ چیک کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکس و وچنگ تیک کیر اور باب بائی